الرحمن الرحیم رمضان میں فجر کی نماز میں ابھی جیسے ماشاءاللہ بہت لوگوں کا رش نظر آ رہا ہے یہ سب وہ لوگ ہیں جن کے والدین بھی روزے رکھتے تھے اور بچپن میں انہوں نے اپنے گھروں میں اپنے والدین کو اپنے بڑوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا انسان کو جو اسلام ملتا ہے اور عمل فالح ملتا ہے اس میں سب سے بڑا دخل اس کے والدین کا ہوتا ہے جن گھروں میں آج بھی سہری اور افتاری کا اور روزے کا معمول ہے ان میں زیادہ گھر وہی ہیں جن کے باپ دادا کے گھروں میں بھی یہ چیز تھی لیکن یہ جو دور جس سے ہم گزر رہے ہیں اس میں بے دینی بہت تیری سے بڑھتی چلی جا رہی ہے آپ کو ایسے گھر بھی اب نظر آئیں گے جو رمضان کی میں سہری میں نہیں اٹھتے سو رہے ہوتے ہیں گرمیوں کے روزیں ہیں راتیں بہت مختصر ہیں دن بہت لمبے ہیں بہت سے لوگ رات کو سوتے ہیں پھر نہیں اٹھتے سہری میں نہ وہ نماز پڑھتے ہیں نہ سہری پھر نہ روزہ بھی نہیں رکھتے ان کے گھروں میں آپ کو سہری کا وقت میں اندھیرے نظر آئیں گے تو یہ بات بہت اہم ہے بہت سوچنے کی ہے کہ اس وقت جس نے اپنے گھر میں اسلام کے اور دین کے بنیادی احکامات کو زندہ کر لیا اس کی نسل میں یہ چیز آگے منتقل ہو جائے گی اور جس نے اس وقت ذرا سی سستی اور غفلت دکھائی اپنی اولاد کو نہیں جگایا خود بھی سستی کا شکار ہوا تو پھر یاد رکھیں اس کی نسلوں کی نسلیں ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائیں گے کیونکہ اب ایسا نہیں ہے کہ آئندہ آنے والا مستقبل اس میں اسلام گھروں میں داخل ہو رہا ہے بلکہ جو مستقبل ہے جو بے دینی جس سیری سے بڑھ رہی ہے وہ یہ حال ہے کہ مستقبل میں گھروں سے دین اور مذہب نکل رہا ہے کتنے گھرانے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو دینی تربیت نہیں دی خود بھی چلنے کی کوشش نہیں کی ان کے گھروں سے دین ایسا نکلا ہے کہ کوئی ان کے گھروں میں جا کے کہہ نہیں سکتا کہ یہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں یسائی ہیں انگریز ہیں کیا ہیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا ان کے گھروں میں اور وہی حشر ہوگا ہمارا مستقبل میں جو انگریزوں کا ہوا ہے کل کسی کا فون آیا یوکے سے ہمارے دوست ہیں انہوں نے کہی میرا بیان سنا کہ ہمیں ان کے کلچر کو فالو نہیں کرنا ہے غیروں کے انہوں نے باقیہ بتایا کل کہ وہاں پر جو ہے نا بوڑھے ماں باپ نے بوڑھے ماں باپ نے پولیس کو فون کیا پولیس پہنچی بھئی کیا مسئلہ ہے مسئلہ کچھ نہیں ہے بہت دنوں سے کوئی انسان نہیں دیکھا ہے کوئی انسان نہیں دیکھا بہت دنوں سے بوڑھے اکیلے جو ہے نا گھر میں پڑے پڑے بچے کب ملتے ہیں مدر ڈے کو یا فادر ڈے اس دن بچے آ کے والدین سے ملیں گے اپنے بوڑے والدین سے یا یہ کہ کرسمس کے موقع پر ملاقات کر لیں گے کیوں جس ماں باپ نے اپنے بچوں کو اللہ نہیں سکھایا خدا نہیں سکھایا تو وہ بچے اپنے باپ اور اپنے ماں کو کہاں سے یاد رکھیں گے تو اپنی اولاد کو سب سے پہلے آپ کو اللہ کی پہچان کرانی پڑے گی کہ ہم صبح اٹھیں گے سہری کے وقت یا فجر کے لئے اٹھیں گے یہ بتانے کے لئے اپنے بچوں کو کہ بیٹا سب سے پہلے کون ہے اللہ ہے جو ہمیں کھلاتا ہے اور زبان سے نہیں بلکہ ہم نے اس کے لئے قربانی دینی ہے تو جو لوگ خود بگڑے ہوئے ہیں جب ان کو اللہ اولاد دے دیتا ہے تو ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے یہ سوچ کے توبہ کر لیں کہ میں نے اگر اپنے آپ میں صدھار پیدا نہیں کیا تو میری یہ برائی یہ میری نسلوں تک منتقل ہو جائے گی اور یہی ہوگا کل ہمارے مستقبل میں آج گھروں میں میں یعنی جن گھروں میں دین نہیں ہے ان گھروں میں عجیب عجیب چیزیں سامنے آتی ہیں ایسے چیختے ہیں بچے ماں باپ کے سامنے ایسے چیختے ہیں بچے باپ کے سامنے ماں کے سامنے میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا مجھے گھر کے اندر سے آواز آئی کہ بیٹی اپنے باپ سے کہہ رہی ہے کہ آپ گھر سے نکل جاؤ یہاں سے یعنی باپ بیٹی کو غصہ میں تانہ دے رہا تھا کہ میں تجھے گھر سے نکال دوں گا بیٹی کا افیر چل رہا تھا کسی سے چکر چل رہا تھا لڑکے سے باپ کو تو غصہ آتا ہے نا باپ بے دین ہے لیکن ابھی تھوڑا سا کیونکہ باپ دادا سے جو اس کو دین ملے نا اس کی وجہ سے تھوڑی سی غیرت اس میں باقی رہ گئی تھوڑی سی تھوڑی سی غیرت باقی رہ گئی اس سے یہ پسند نہیں آئے کہ میری جوان بیٹی کسی کو فرینڈ بنائے اس سے ناجائز تعلقات رکھے اتنی غیرت ابھی باپ میں باقی ہے تو اس غیرت کی بنیاد پہ باپ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تعلق ختم کر دے ورنہ میں تجھے گھر سے نکال دوں گا تو بیٹی کہہ رہی ہے میں نکال دوں گی تمہیں گھر سے تم کون ہوتے ہو مجھے نکالنے والے حالانکہ گھر بھی باپ کا ہے اور بیٹی کتنی بڑی غلطی کر رہی ہے آج تو آپ کو یہ واقعہ سننے میں عجیب سا لگ رہا ہے کہ ایسی بیٹیاں بھی ہوتی ہیں لیکن جب یہ بیٹی جوان ہوگی باپ میں تو اتنی غیرت نکلی تھی نا باپ نے اولاد کو دین نہیں سکھایا تو اب اتھوڑی سی غیرت باقی ہے لیکن اگلی نسل میں یہ غیرت بھی ختم ہو جائے گی جب یہ بیٹی جوان ہوگی اور اس کی اولاد ہوگی تو پھر ہی اپنے بچوں کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ تمہارا فلان سے چکر کیوں چل رہا ہے تم اس کے ساتھ کیوں گھومتی ہو تم اس کے ساتھ پارک میں بیٹھی ہوئی قابل اعتراض حرکتیں کیوں کرتی ہو بلکہ وہ کہیں گی یہ کلچر ہے یہ کلچر ہے کر رہی ہے تو اس کی لائف ہے وہ انجوائے کرے اور اس کے بعد پھر وہ ہوگا جو ہو رہا ہے یورپ میں امریکہ میں ہو رہا ہے ننگے ہوگا ہے بالکل نہ نیکر ہے نہ چڑی ہے نہ بنیان ہے غیرت کا جنازہ نکل گیا اور پھر وہی ہوگا کہ بوڑے ماں باپ اولاد تو ہے ہی نہیں نسل تو پیدا ہی نہیں کرتے وہ اولاد نہیں ہوتی ہوتی ہے تو دو بچے ایک بچے بڑھاپے میں یاد رکھو بڑھاپے میں انسان کو پیسہ نہیں چاہیے بڑھاپے میں انسان کی ضرورت ہے محبت اور یہ محبت اسے صرف اپنی اولاد سے ملتی ہے ورنہ بوڑے میں اٹریکشن کی کوئی چیز نہیں ہوتی کہ آپ اس کے پاس جا کے بیٹھے جائیں آپ کو دوستی لگانی ہے تو کسی جوان سے آپ کی دوستی کام آئے گی آپ کو بتا ہے کسی بوڑے سے لگائی تو وہ کھانسے گا تھوڑی تھوڑی دیل کے بعد اس کو واشروم لے جانا پڑے گا اس کو کھلانا پڑے گا اس کی درجل و خدمتیں ہیں بوڑے سے محبت صرف اور صرف اس کی اولاد کرتی ہے اولاد کے علاوہ بوڑے سے کوئی بھی محبت نہیں کرتا اور اولاد جی جان کے ساتھ محبت کرتی ہے کیونکہ اولاد کو اپنا بچپن یاد ہوتا ہے اگر اس کا مسجد سے تھوڑا سا تعلق ہو اس کو کوئی بتانے والا ہو مشہور مقولہ ہے نا کہ ماں جتنی بوڑی ہو اتنی ہی اچھی لگتی ہے جتنی بڑھاپا ماں پہ آتا ہے اتنی اچھی لگتی ہے تو اگر ہم نے اپنے گھروں میں دین کو زندہ نہیں کیا رمضان میں بھی پڑے ہوئے پورے گھر والے سو رہے ہیں پڑے ہوئے نہ فجر کا ہوش ہے نہ تلاوت ہے نہ روزہ ہے نہ سہری ہے نہ اسطاری ہے پتہ ہی نہیں چلتا بعض گھروں میں کہ رمضان آ رہا ہے کہ جا رہا ہے کوئی پتہ نہیں چلتا تو یاد رکھو صرف آخرت برباد نہیں ہوگی آپ کا بڑھاپا بہت بھیانک گزرے گا یہ ذہن میں رکھیں آپ اپنے پاؤں پہ خود ہی کو لہڑا مار رہے ہو سب سے پہلے اپنی اولاد کی دینی تربیت کی کوشش کریں جو اللہ کو مانے گی ہم چار ایسے کوئی بندہ دیکھیں بہت دنوں سے پڑے پڑے اکیلے جو ہے نا وہ پڑے میں خدمت نرس بھی کر لیتی ہے ہسپتالوں میں لیکن وہ اولاد کی طرح نہیں کرتی وہ محبت نہیں دے گی اپنی اس بوڑھے کو یا اس بوڑھی ماں کو تو بہت زیادہ اس کا احتمام کرنا چاہیے کہ اپنے گھروں میں دین کو زندہ کریں صرف آخرت کے لیے نہیں بلکہ اپنی دنیا کو بھی اگر بہتر بنانے اور یہ بات بھی ذہن میں اچھی طرح رکھیں کہ یہ جو ایک نسل روکنے کی مہم چلی ہوئی ہے نا پوری دنیا میں اس نسل روکنے کا انجام بہت بھیانک ہے فیملی ہوگی بال بچے ہوں گے تو آپ کو بڑھاپے میں عزت بھی ملے گی پیسہ بھی ملے گا نہیں ہوا نسل روک لی جوانی اچھی گزر جاتی وہ بھی اچھی گزرتی نہیں ہے لیکن فرض کر لو کے ذمہ داریہ نہیں ہے تو آگے جوانی نہیں ہے آگے بڑھاپا بھی ہے کتنا ہی بریک لگا لیں آپ کے بالوں نے کتنا زور لگا لیں بال بال آخر سفید ہونا شروع ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے کتنی اچھی خورا کے کھالیں آپ جوان رہنے کے لیے لیکن بال بہرحال آہستہ آہستہ سفید ہونا پہلے داڑی کا ایک بال سفید ہوگا پھر سر کا دوسرا بال اس میں کالا کولے لگا دی آپ نے کہ بھئی میں تو ابھی جوان ہوں میں بڑھا کیوں ہو رہا ہوں لیکن بالوں میں پھر بریک نہیں لگتی جب ایک دفعہ سفید ہونا شروع ہوتے کالے کولے لگا دیں پورے پورے ڈبے خالی کر دیں ایک وقت آئے گا بلکل دھک سفید ہو جائیں گے اسی طرح ہر ہر چیز انسان کی بڑھی ہوتی ہے صرف بال نہیں کمر جو ہے آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی کتنی باڈی بیلڈنگ کر لیں ابھی وہ محمد علی باکسر تھا نا جس کا دو چار دن پہلے انتقال ہوا ہے کتنا بڑا پہلوان ساری زندگی لوگوں کے جبڑے پھارنے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں کیا اس نے اس نے اس کا جو کوئی پوچھے نا اس کا روزگار کیا ہے باکسر کا روزگار کیا ہوتا ہے تو ایک محذب لفظ ہے بھئی باکسنگ لیکن حقیقت کیا ہے لوگوں کے یعنی لوگوں سے مراد جو مقابلے میں آ رہے ہیں اس کے ساری زندگی پیسہ کس چیز سے کمایا لوگوں کے جبڑے پھار کے لیکن راشہ ہو گیا جسم میں جب بوڑا ہو گیا تو کام پر آئے پورا جسم اس کا کہتے ہیں کہ کامپتا تھا بلاخر دنیا سے چلا گیا اور جب بوڑا پا آیا تو پھر ایسا کامپنا شروع کیا کہ اب اگر کوئی اس کو تھپڑ بھی مارے تو بیچار اپنا دفاع نہیں کرتا یہ ہر ایک پر آتا ہے ہم جوانی میں نا بھول جاتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے اوپر یہ حالات آنے والے تو گوروں کے پیچھے مت چلو اور یہ جو سیکولر بننے کی لبرل بننے کی کوشش نہ کرو اس سے گھروں کا گھروں میں نور ختم ہو جائے گا برکت ختم ہو جائے گی گھروں میں محبت کا ماحول ختم ہو جائے گا عیسار قربانی کا جذبے ختم ہو جاتے ہیں ہر آدمی بس میں کماؤں میرا پیسہ میرا پیسہ اب چند دن پہلے ایک واقعہ سامنے آیا کہ باپ کی جائداد تھی اچھی خاصی مر نہیں رہا تھا باپ اور باپ کو میں بھی جانتا ہوں جس کا انتقال ہو گیا جائداد تھی اچھی خاصی لیکن دنیا سے تشریف نہیں لے کے جا رہے تھے تو بچہ ایک ایک بیٹا تھا یا پتنی دو بیٹ بچے تھے تو بیٹے اور بہوڑے مل کے تھوڑا تھوڑا پوچھا انہوں نے کہا بھئی وہ صاحب نہیں آ رہے انہوں نے کہا وہ دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں میں نے کہا بھی بظاہر تشریف لے جانے کا ان کا لگ نہیں رہا تھا کوئی پروگرام کوئی ایسے حالات نہیں تھے تو پتہ یہ چلا کہ بھئی تورچر کر کر کے اور تھوڑا سا وائزن دے دے کے جو ہے وہ مجھ سے پوچھے نہیں کون تھے کوئی کیس ویس کا مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں اس میں ٹھیک ہے لیکن بس یقین کر لیں کہ کچھ ہوا ہے ایسا ہے وہ زندگی میں بھی کہتے تھے کہ ایسا ہوگا تو وہ جائزات کے چکر میں اسی باپ کو مار دیا یہ حالات ہیں کیونکہ جب پیسہ ہے دین نہیں ہے تو پھر بھائی جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے لائف کو وہی انجوائے کرے گا پھر ابا کیا ہوتے ہیں اممہ کیا ہوتے ہیں اوف نہیں کہنا ان کے سامنے بابوں کو جھگا کے رکھنا یہ سب باتیں پھر فضول جیسے صبح فجر میں اٹھ کے نماز پڑھنا فضول لگتا ہے کہ آئی اس میں کوئی پیسے تھوڑی مل رہے ہیں اتنا لمبا روزہ رکھنا اور صبح سہری کے وقت اٹھ کے کھانا اس میں پیسے تھوڑی مل رہے ہیں تب ہی تو نہیں رکھتے نا روزہ اگر پیسے ملے تو سب رکھنا شروع کر دیں تو پھر جب پیسہ ہی بن گیا سب کچھ لائف کو انجوائے کرنا ہی سب کچھ بن گیا تو پھر لائف کو انجوائے کرنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہیں وہ بوڑے ماں واپ ہوتے ہیں کیونکہ وہ کھانستے بھی رہتے ہیں ان پر علاج تو بھی ٹھیک 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 خرچہ ہوتا ہے وہ جب تک دنیا سے نہیں جاتے تو مکان انہی کا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اس سارے کاروبار انہی کا ہوتا ہے تو پھر وہ بھی کھلنے لگتے ہیں انسان کو یہاں تک انسان اخلاقی تنزل کا شکار ہو جاتا ہے اس لئے اپنے گھروں میں دین کو زندہ کریں خود اگر خراب بھی ہیں تو اپنی خرابی اپنی ذات تک محدود رکھیں اپنی اولاد میں ٹرانسفر نہ کریں اور خود توبہ کریں تاکہ اولاد آپ کو دیکھ کر آپ صحیح راستے پر چلے اور یہ جس نے ابھی نہیں کیا یہ کام تو پھر اس کی نسلیں ہمیشہ کے لئے برباد ہو گئی اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے